ساتھ نہیں رہے گئے تو یہاں سوا کر دیا جائے گا اس کے نیچے ایک سکسم شریر ہے سکسم کے نیچے ایک کارن شریر ہے کارن کے نیچے ایک کوویلہ شریر ہے ایک مہا کارن شریر ہے یہ سبھی شریر ہماری آتما کی باڈی کے شریر کے اوپر اس کال نے سونیوجت طریقے سے ہمارے اوپر منڈ رکھے ہیں پھر یہ سب شریر ہمارے نشٹ ہوتے چلے جائیں گے لاشٹ میں ہمارا جو اوریجنل شریر ہے وہ رہ جائے گا اندر ہے وہ جو کا جو اس میں سولہ سوریہ جتنا پرکاس ہوگا ہمارا ٹوٹل بوڈی کا ہمارا تو وہاں پر ہم ہنس روکمہ ہوں گے ہنس مہنے اچھی آتما ہے پکسی جیچے نہیں ہوں گے ہم ہنس ہیں اور وہاں پرماتما پرمہنس ہے ہم آتما ہیں وہ پرماتما ہے تو ہمارا تو کل سارے شریر کی روسنی سولہ سوریوں کے طل ہوگی اتنا تیزوں میں سندر شریر ایک تطو کا نوری تطو سے بنا ہوا ہوگا اور پرماتما کا ہمارے سے اتنا اتدھک تیزوں میں ہوگا کہ ان کے ایک روم کو کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ چندروا تو بھی روسنی ان کی میلی جلی بھی پھیک کی رہے تو اس سے صدھ ہوگا کہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمرت ہیں جس نے اسانگ برمہنڈوں کو اپنے وطن کی سکتی سے سبت کی سکتی سے اور سب کو روکا ہوا ہے ٹھہرائیا ہوا ہے اور گھومایا ہوا ہے وہ پورن پرماتما ستی پرس ہے اور وہی سویم کبیر جی نام سے کبیر دیو کبیر جلاہا کبیر دھانک نام سے کانسی سہر بھارت کی پاؤن دھرتی پر کانسی سہر میں ایک لہر تارہ نامک تلاب میں وکشت کمل کے پھول پر آ کر کے وہ ایک سی سروب دھان کر کے ورازمان ہوئے تھے اور یہ لیلہ وہ پرتے کی یوگ میں کرتے ہیں تو اسی اپنے نیمہ انسار اپنے گن انسار اس پرمیشور نے اس کریوگ میں بھی وہ لیلہ کی تھی سن تیرہ سو اٹھانوے میں جیشت سوزی پورن ماشی کو صوبے برہم مورت میں یعنی سوریہ ادھے ہونے سے ڈیڑھ گھنٹا لگ بھگ پورو وہ پرماتمہ ست لوگ سے آئے تھے کمل کے پھول پر ایک سی شروب دھان کیا تھا بالک کا نیرو نیمہ نام کے دو یہ پتی پتنی تھے یہ پرماتمہ کو اٹھا لے گئی وہ نی سنتان تھے ڈیلا میں طریقے سے پرماتمہ نے وہ جیون اپنے دن سادھان جیسا جیسا کہ وہ پرتے کی یوگ میں کرتے ہیں ایسے وہ شریر کا نروہ کیا جب پرماتمہ کبیر دیو جی وہ پورن برہم اپنے لیلا کرتے ہوئے پتیس دن کے ہو گئے تھے نوزاد سیسو سے پتیس دن کے ہو گئے تھے تب تک اس پرمیشور نے کوئی آہار نہیں کیا اور شریر اتنا سوستہ جیسے کلو دودھ بچاڑے لے بھی ہوئے تو نیرو اور نیما جو پرمیشور کو لے کر گئے تھے وہ چنٹیت ہو گئے کہے پرماتمہ آپ نے یہ کھلونا دیا اور دوستہ میں اب اس کے اندر ہماری اتنی ممتہ ہوگی ویسے اسکر نیما کی جو نیرو کی پتنی تھی وہ بار بار پرارتھنا کرتی ہے بھگوان سیو سے کیونکہ بھلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے نیرو اور نیما اسی جیون میں وہ پہلے گوری سنکر اور سرسوٹی نام کے برہمن برہمنی تھے پتی پتنی تھے شیو جی کے بہت اچھے پوزاری تھے بہت کتھا کرتے تھے نیشوارت کتھا کیا کرتے تھے اور جو پیسہ آ جاتا تھا ان کے پاس کتھا کرنے سے اس سے اپنے جیون کا نروح کر رہے تھے اور سیس بس جاتا تھا اس کو بھنڈاریم لگا دیتے تھے وہ سنگھرہ سنچن نہیں کرتے تھے بہت ہی اچھی آدمہ تھی بہت زیادہ ان کا بول بالا ہو گیا تھا ہندو دھرم کا پرچار وہ بہت اچھا کر رہے تھے مسلمانوں کو یہ بات کھٹک گی اچھا نہیں لگا ادھر سے انے جو دوسرے برامن تھے ان کو گولی سنکر سے ایرشہ ہو گی تھی کہ اس کی مہمہ ادھیک ہو رہی ہے جنتہ اس کے پاس زیادہ جاتی ہے ہمارے پاس کم آتی ہے تو وہ بہت ایرشہ کرتے تھے مسلمانوں کو اس بات کی زانکاری ہوئی کہ انے برامن اس کے ساتھ نہیں ہیں تو انہوں نے دعو لگا کر کے گولی سنکر اور سرسوتی کے گھر پہ مسلمانوں نے اپنا جھوٹھا پانی چھڑک دیا ان کے موں میں ڈال دیا انے برامنوں نے اس کی مدد نہیں کی ہیلپ نہیں کی بلکہ ڈنڈورہ پٹوا دیا کہ گولی سنکر مسلمان بن گیا ہے اس کا ہکا پانی بند گنگاں سنان کرنا بند اور ترنت پربھاو سے وہ ایفیکٹیو کر دیا اب سردھالووں نے وہاں زانہ بند کر دیا ہندو دھرم کے ساس طرف سے چھن لیے گئے اب بڑی مصیبت میں آگے وہ دونوں دمپتی پتی پتنی نیرو کا نام رکھ دیا نور علی مسلمانوں نے اور یعنی گولی سنکر کا نام رکھ دیا نور علی جس کو نیرو کہن لگے اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت اس کو نیما کہن لگے اب دونوں کے سامنے روجی روٹی کا سنکٹ ہو جا انہوں نے سوچا بھی ایم کونسا جب سائے کریں جس میں پیسہ نہ لگے تو انہوں نے جلاہے کا کاریے سرو کر دیا جلاہے کا کاریے میں کچھ نہیں ایک تین چار لٹھ گاڑنے ہوتے ہیں کھٹے سے بیس اور کچھ نہیں کھٹا ہوتا ایک کھڑی سی بنا دیتے تھے کھوڑ دیتے تو کپڑا بننے کا کاریے سرو کر دیا تھا وہ کاریے کرتے کرتے ان کو بیس تیس ورس ہو گئے تھے تب پرماتما کبیر دیو جی ان کو لہر تارا نامک تلاب کے اندر کمل کے پھول پر پرابت ہوئے تھے بھلے ہی وہ مسلمان بن گئے تھے پھر بھی بھگوان سیو کی کسک ان کے حردے سے نہیں گئی تھی اندر سے وہ بھگوان سیو سے اپنے دکھ کا دونا نیوارن چاہتے رہتے تھے اسی طرح کبیر پرمیشور جی پتیس دن کے ہوگے کچھ آہر نہیں کر رہے تھے نیمہ جو مو بولی ماتا تھی پرمیشور کی وہ بہت ولاب کرنے لگی یہ بھگوان سنکر یہ سیو جی آپ نے کھلونا دیا اور اب اس کو واپس لے رہے ہو نہ دیتے الگ بات تھی ٹائم پاس ہو رہا تھا اب دے کر لے رہے ہو اب میرے سے جیا نہیں جاؤ گا یہ بچہ یہ تھی مرتو کو پرابت ہو گیا تو آپ کی داسی بھی جیویت نہیں رہے گی کتی فائنل فیصلہ کر لیا تب پرمیشور کبیر جی نے پریڑنا کی بھگوان سیو جی وہاں سے آئے ایک سادو سنت کا روپ بنا کے نیمہ بری طرح رو رہی تھی کارن جانا اس مہتمہ روپ میں شیو جی نے تو نیمہ نے اپنا سارا دکھڑا رویا تب سادو سنت روپ میں کھڑے بھی شیو جی نے کہا کہ مائی تیرا بیٹا دکھا مجھے کہا ہے نیمہ نے بتایا تھا کہ ایسے ایسے بھگوان سیو جی سے مجھے کھلو ناپرابت ہوا تھا اب وہ مرے گا کیونکہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ مرے گا ساتھ میں مروں گی بھبا جی جیو کو نہیں تب بھگوان سیو نے کہا تھا مائی تیرا بیٹا دکھا کہا ہے اب نیمہ لائی اٹھا کے پرمیشور کبیر کو پالنے سے اور اٹھا کر کے سیو جی روپی سادو سامہ کھڑے تھے ان کے چرنوں میں ڈالنا چاہا ایسے ان کے چرنوں میں ڈالنا چاہا تو کبیر جی مائی کے ہاتھوں سے اٹھ کر اور سیو جی کے شیس کے پیرلر ہوا میں کھڑے ہوگے ایسے اپنے آپ بغیر کسی سپورٹ کے نوزاد سیسو پچیس دن کے بالک اب مائی نے سوچا کہ اس بابا جی میں اتنی کرامات ہے اتنی چمتکار ہے چمتکاری ہے یوں کہ میرے بچے کو آکاس نہ روک دیا تب شیو جی نے ایسے کیا ہاتھ میں لینے کے لیے پرماتما شیو جی کی گودیمہ آگئے ہیں تب سات بار ترچہ کی شیو جی اور پورن پرماتما نے اب شیو جی یہ نہیں سمجھ سکے کہ پرم اکثر پرم آئے ہوئے ہیں اتنا او سے جانگے کہ یہ پرم صد پرش ہے کوئی صدھی یکت ہنس ہے تب پرمیشور نے کہا کبیر جی نے کہ ان سے کہو ایک کماری گائیں لیاوائے کماری گائیں لیاوائے اور اس کے کمر پر آپ تھبکی لگا دینا شیروا دی دینا اس کو وہ دودھ دیا کرے گی ایسا ہی ہوا سادو ویس میں کھڑے شیو جی نے کہا کہ تیرا پتی کہا ہے مائی اس نے آواز لگائی اپنے پتی سے نیرو آگیا اور کہا کہ کماری گائیں لیاو اور ایک سوچ مٹکا کمار سے لیانا کورا مٹکا گڑا ایسا ہی کر دیا گیا شیو جی بھگوان نے سادو ویس میں کھڑے نے اس کے تھبکی لگائی اور کماری گائے کے ستن لمبے لمبے ہو گئے اور نیچے وہ سوچ پاتر رکھ دیا چھوٹا سا پاتر تھا مٹی کا برولا چھوٹا مٹکا سمجھو جس میں پانچھے کلو دودھ آ جا وہ نیچے رکھ دیا اوپر سے تھبکی مار جی تورنٹ دودھ سروی تھوڑن لگ گیا اپنے آپ جب وہ پاتر بھر گیا اپنے آپ رکھ گیا کبیر پرمیشور نے وہ اس میں سے دودھ پیا اب یہ ساری کرامات نیمہ نے سوچی اس سادو سے ہیں اور ایسا کہہ کر شیو جی وہاں سے انتر دھیان ہوگے دیکھے کونی پرماتمہ کبیر جی چاہتے تھے کہ یہ مجھے پہچان نہ لے کہیں یہ گھبرا نہ جا اس لیے پرمیشور نے لیلا کروائی اور سوچا کہ اس ماتمہ کی کرپا سے میرے بچہ دودھ پی رہا ہے اور اسی کرپا سے اس گائن نے دودھ دے دیا یہ سمرتھ ہے یہ سمرت ہیں ان کو اپنی بہیما کروانے کی لکھا ہوا ہے کہ وہ پرماتمہ کبیر جی جب ایسے بالکوشتہ میں تھے تو اس میں کماری گائے سے ان کی پرورس ہوئی تھی پنی آتماؤ موکس کوئی بڑی بات نہیں ہے موکس سب سے آسان کاری ہے لیکن یہ پہچان ہونے کے پرماتمہ کون ہے کیسا ہے اور اس کے پانے کی way of worship کونسی ہے جس میں ہمارے ہر دیم یہ فائنل ہو جاگا کہ پرماتمہ کبیر جی ہے وہی کبیر پرمیشور جو بنارس میں کاسی میں جلہا روپ میں دھانک روپ میں آئے تھے اور انہوں نے جو اپنے پانے کی ویدھی ستلوک جانے کی جو way of worship بتائی ہے وہ ہمارے ستگرنتوں میں بھی ویدوان ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں اور ایک ہی گیان ہے ایک ہی نام ہے تو جب ہم یہ پورن روپ سے سنتوشت ہو جائیں گے نرسن سے ہو جائیں گے کہ جو سادنہ ہم کر رہے ہیں یہ فائنل ہے اور بھگوان بھی فائنل ہے پھر موکس اپنے آپ ہوگا ہماری آستہ ہر طرح سے ہٹ جائے گی اور ہم انانیا من سے اس ایک پرماعتما میں ست بھگتی کر کے اپنا من سمرپیت کر دیں گے اور پھر اور پھر سادنہ تو بہت آسان ہے نام کا سمن کرنا ہے کام کرتے کرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نام کی کمائی آپ جینے کرنی ہے بس اتنی سی بات ہے پرماعتما کہتے رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پران کبھو تو دین دیان کے بینک پڑے گی کان تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگ سے چسسو ورس پہلے پرمیشور کبیر جی نے کیسی لیلا کی تھی اور پھر آپ جی کو بیدوں میں دکھائیں گے کہ پرماعتما ایسی لیلا کی تھی موسیقی